بزنور کے ڈیم جگت راتر پارٹی نے پورے پردیش میں ایک نئی پہل کی شروعات کرتے ہوئے پرتی یوگی پر اچھا سنبند دیکھ پارٹشالہ کلیکٹر کے سبھاگر میں چلا رہے ہیں اس سبھاگر میں چلنے والی اس پارٹشالہ سے آردھک روپ سے کمجور چھات اور چھاترہ کو کافی سہولیت مل رہی ہے یہ پارٹشالہ نیمت روپ پورے سات دن اس سبھاگر میں چلتی ہے بی ایم اور جلے کے انہیں پرشاشنک ادھکاری کی مدد سے اس نیشل پارٹشالہ کو بزنور کلیکٹر آفیس میں چلایا جا رہا ہے اس پارٹشالہ میں پرشاشنک سیواؤ کی تیاری کر رہے ہیں بچوں کو نیشل شکچہ دینے کا کام چل رہا ہے اس کوچنگ سنستان کو بی ایم دوارہ پستکالے سے ریجسٹریٹ بھی کرایا جا رہا ہے اس سنستہ کو ٹریننگ پر آئے آئی ایس ادھکاری اندرجیر سنگھ دوارہ اور ان کی ٹیم میں شامل لوگوں دوارہ جون دو سترہ تک چلایا جا رہا ہے اس کوچنگ کی شروعات کرنے والے ٹریننگ آئی ایس اندرجیر سنگھ نے بتایا کہ بزنور ڈی ایم جگہ دراشتر پارٹی کی اس پہل سے آج جنپت کے جو بچے باہر جا کر پرسناسٹک پدھوں سے سمبندت کوچنگ نہیں کر پا رہے تھے ان بچوں کے لیے یہ کوچنگ ایک بڑا مارک درشن ہے سروعات میں بچوں کی سنکھیہ بلے ہی کمتی لیکن جنپت بزنور میں آج پرسناسٹک پدھوں پر اور انہی لوگوں کی مدد سے آرتک روح سے کمدور بچوں کو اس سنستہ میں کافی مدد مل رہی ہے کیا حال اب محسوس ہو رہا اور کیسے آپ کو لگا یہاں کوچنگ کرنے کے بعد سر اچھا لگا اور کوچنگ کر کے بھی بہت اچھا لگا سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ مطلب without fees ہم یہاں آ رہے ہیں ہم جو باہر جا کے ہم نہیں کر سکتے وہ ہم یہاں آ رہے ہیں اور سر کو دھنیا واد بہت 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 کیونکہ آجین کی وجہ سے ہی ہوا ہے جو کچھ ہویا ہے لیکن ابھی اور آگے بھی جانا ہے تو سر کتنے سب سے آپ کوچنگ کر رہے ہیں یہاں پہ سر جون سے ہی ہے جب سے سٹارنگ ہو تو تب ہی سے کتنی جانکاری اور پردھوئی آپ پر یہاں پڑھنے کے بعد کچھ لگا سب سے بہت ساری سٹینڈر چیزیں پڑھائی جاتی ہیں یہاں جو ہم اپنے آپ سے نہیں پڑھ سکتے لیکن یہاں آکے ہمیں وہ ملی ہیں اور ہم نے انہیں سمجھ لیا جو آپ نے پیس سے پرکسہ پاس کی ہے اس میں کچھ سہوگ ملا علاو ملا اور یہ جانکاری آئی یہاں کی یہ کیسے آپ کے مند میں آیا کہ یہ کوچنگ شروع کی جائے کیا ایسے کیا بات تمہنیا ہے بہت اچھا رہا تھا جب میں نے جلائے جوائن کیا تھا ایزے ٹرین تو ڈی ایم سار کے ساتھ جب آفیس میں بیٹھتے ہیں تو سر ہمیشہ آپ یوت کو لے کے ڈسکشن کرتے ہیں تو سر کا ہی ویجن تھا کہ ہم یوت کیلئے کیا کانٹریگوٹ کر سکتے ہیں تو سر نے آئیڈیا دیا تھا کہ کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم گائیڈنس پروگرم چلا سکتے ہیں یوت کیلئے تو میں نے کہا سر یہ تو بہت اچھا رہے گا یوت کیلئے کیونکہ ہمارے سسٹم میں گائیڈنس کی کمی ہوتی ہے تو ہم نے سر کے ہی کہنے پر گائیڈنس سسٹم سٹارٹ کیا سر نے اور اس ویجن کو براڈ کیا کہ اس کو ہم کیا کوچنگ کا بھی روپ دے سکتے ہیں اسی ویجن کو ہم کرتے گئے اور جیسے ایسے سر گائیڈ کرتے گئے ہمیں سمجھ آتا گیا کیا کرنا ہے ایک چلی کہا تھا کہ ہم لوگ ابھی پیپر کر کے آئے تو سر کا پورا ایک ویجن تھا تو دونوں مل ملک ملک ایک اچھا ڈیزرڈ بن گیا اس میں لیکن یہ بداؤ ٹیم پوسیبل نہیں تھا میں اکیلا کیونکہ میں بھی بیزی رہتا ہوں اپنے شوڈیوز میں میری ٹیم ہے پوری اس میں جتنے بھی سر نے ان کے نام لیا ہے ابھی جو پی سی ایس کوالی فائی ہوئا ہے اس میں میرا بہت کم رول ہے لیکن جو یہاں پہ پہلے ہی پی سی ایس کوالی فائی کی ہوئے بیشال ہے منیش ہے شاشی تھے پہلے جو پی سی ایس تھے ان لوگوں کا بہت امپارڈن رول ہے انہوں نے ہی گائیڈ کیا ہے پی سی ایس میں لیکن جو آئی ایس کی جنرل سٹڈیز ہے اس میں بھی ہم لوگ سارے ملکے کاؤ کریں خوشی کا ہی جہار کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری نیشل کوچن چل رہی ہے تو اس میں تین بچوں نے جو ہے پی سی ایس فری کوالی بھائی کیا ہے ان سبھی بچوں کو میں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ساتھ ہی آشی بات دیتا ہوں کہ وہ بچے جو ہیں آگے جو پی سی ایس کا مینس ہوگا اور انٹرویو ہوگا اس میں سفلتہ پرابت کریں ساتھ ہی ہم بچوں کو میری شب کامنائے ہیں جو اس میں لگے ہوئے ہیں منیشٹر گروپ سے وہ بھی سفلتہ پرابت کریں گے پہلے تو میں ان بچوں کا نام لینا چاہوں گا جن بچوں نے پی سی ایس پری کوالی بھائی کیا ہے اس میں تین بچے ہمارے ہیں سواتی، پردیوال اور ارگن کمار ان کو بہت 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 باتائی اس سمبن میں میں تھوڑا سا جانکاری آپ کو دینا چاہوں گا یہ جو ہمارا نیشل کوچنگ ایسٹیٹوٹ چل رہا ہے یہ پہلی جون سے چل رہا ہے اور اس میں جو ستپڑی بھونکا ہے ہمارے اندرجیر سنگھ آئیے ساتھکاری اندرجان سولہ بائچ کے یہ سویم جو ہے ٹریننگ میں ہیں یہاں پہ اور انہوں نے جو ہے اچھا بیکت کیا تھا کہ ہم بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے جو ہے اس میں ساری بیوستائیں کرائیں اور دیکھا کس طرح اسے بچوں کو چل سکتا ہے تو پہلی جون سے ہمارے یہاں کلاسے شروع ہوئے ان کے علاوہ جو ہمارے ادھکاری جڑے ہوئے ہیں یہ بیشال کمار ہے جیوہ یہ جلہ یوہ کا لیان ادھکاری ہے منیز کمار سنگھ ہے یہ جلہ پورٹی ادھکاری ہے کرسر موہن سنگھ ہے جلہ پچھڑا ورد ادھکاری ہے اس کے علاوہ پبلک سے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں جو سمارت کی بودھ جیوی لوگ ہیں ان میں اشوک نردوش جی ہیں سکھشابید ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور بینیتا ہیں یہ میڈم جو ہیں سکھشکا ہیں یہ سندے کو اپنا ٹائم دیتی ہیں اور اطول جی ہیں سکھک ہیں یہ بھی سندے کو ٹائم دیتے ہیں پھر اس طرح سے قریب ساتھ اٹھ لوگ جو ہم جڑے ہوئے ہیں جو کہ پڑھانے کا کام کر رہے ہیں میرا سہر کے بودھ جیویوں سے انروض ہے جو بھی ہمارے اس نیخ سلک سنسان میں لڑنا چاہے ان کا بہت بہت سواگت ہے ہم ٹائم سلاٹ نردھائیت کر دیں گے اس میں میں ایک جانتاری یہ دینا چاہوں گا کہ اس میں ہم ساتوں دن ہمارا جو ہے کوچین کا کام چلتا ہے اور اس کے لیے جو ٹائمیں ہے وہ کلیکٹیٹ میں ہی ہے ہمارا میٹنگ آل ہے اس کا اپیوگ ہوتا ہے نو سے گیارہ کے بیچ میں تو نو سے گیارہ کی بیچ میں ہم نے ٹائم سلاٹ نردھائیت کر رکھتا ہے دن بھی نردھائیت کر رکھتا ہے کہ کون کس دن پڑھائے گا اور سنڈے کے دن خرید رہتا ہے کیونکہ سنڈے کو کلیکٹیٹ بند رہتا ہے تو سنڈے کے دن نو سے گیارہ کوئی باتتا نہیں ہوتی ہے نو سے گیارہ آپ سے نو بجے سے لے کر دربے سے لے کر کے ایک بجے دو بجے تک چلتا ہے تو یہ ہم نے بیوستہ کرائی ہے اور یہ جو اس سمبند میں جو منیلمنٹ کا کام ہے کہ کس کو کب کلاس لینا ہے وہ ہمارے جو جوائنڈ میں سٹیٹ این جیسی وہ کرتے ہیں اس سمبند میں دو ایک بات ہے اور بتانا چاہتے ہیں